موسیقی 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 دوبارہ ہوش آیا تو سب سے پہلے کھوپڑی کے اگلی حصے میں درد کی تیز تھمک کا احساس ہو رہا تھا اور میں نے بوکلا کر آنکھیں کھول دی نگاہوں کے سامنے سے چکراتے ہو رنگین طائرے غائب ہوئے تو اپنے سامنے فرش سے چھے فٹ کی بلندی پر رحمانی کا بھگڑا ہوا چہرہ نظر آیا اس کے تیور خراب تھے اور ہاتھ میں ایک بیعواز پسٹول تپا ہو تھا میں نے محسوس کیا کہ اس وقت میں ننگے فرش پر پڑا تھا دھکتے سر کچھ ذرا سی جنبش دینے سے اپنے قید خانے کا محلی وگو بھی معلوم ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت میں تیہ خانے میں ہی واقعی ایک ٹارچرسل میں موجود تھا اور سامنے انسانی دھانچے سے مشابہ خالی خول استعادہ تھا میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ سب کیا ہے میں نے کونیوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہو بھرائی ہوئے آواز میں کہا انام کہاں آئے اس کے سامنے کی طرح پھنکارتی ہوئے آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کیا یہاں نہیں ہے سورجحال کی سنگینی کے پیش نظر میں نے بکلائے وہ لہجہ میں چوابی سوال کٹھالا ہوش میں رہ کر بات کرو وہ اپنی چھپتی ہوئے آواز میں کرایا یہ چارچرسل ہےگر تم نے زبان نہ کھولی تو اس باہر یہاں سے زندہ نہیں لوٹ سکو گے میں تمہیں پوری کہانی سنا چکا ہوں راج سے اب تک میں نے اس کا سائحہ تک نہیں دیکھا میں کیا بتا سکتا ہوں تمہاری کانی میں بدترین چھو لیں صبح تم نے جو کچھ بتایا میں نے منوان تسلیم کر لیا تھا لیکن بعد میں میں نے تیخانے کی تلاشی لینے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ تارسلل میں آئینی کھول کو خاص طور سے دیکھا گیا تھا اور وہ خالی تھا جبکہ اپنے بیان کے مطابق تم نے اسی دھانچے میں پناہ لی تھی میں تمہارے سامنے تیخانے سے برامت ہوا تھا پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں چھپ سکتا تھا بتانے والے نے تمہیں غلط بتایا اس وقت وہ بدحواسی میں شکنجی کو فراموش کر بیٹا تم نے مخصوص حوالے سے اس کے بارے میں پوچھا ہوگا تو اسے ہوش آیا ہوگا کہ ایک آدمی تو بہ آسانی اس میں بھی چھپ سکتا تھا لہذا اپنی کفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا وہ چند ثانیوں تک نچلا ہونٹ تاہتوں میں دبائے کہ ہر بار نظروں سے مجھے خورتا رہا پھر نسبتا پرسکون لیجے میں بولا جیسوسہ سے ملاقات ہوئی تمہاری میں نے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں سوچا کہ ریمانی وہاں کا پران آدمی تھا اور اس کے لوگوں سے مراسم تھے اس لیے جیسوسہ سے ملاقات کا اقرار نہ کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے میں نے اس بات میں سریلا دیا اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکرات تہر کی کیا بات ہوئی تھی اس سے مجھے بے ہوش کر کے ٹارس سل میں لائے جانا خالی از علت نہیں تھا اس نے باز پر اس کی ابتداعی نام کی گمشدی ہی سکی تھی پھر فوراں ہی ڈیسوسہ سے ملاقات کے معاملے پڑا گیا تھا ڈیسوسہ کو میں اپنی پیچدار گفتگو سے چکمہ دے چکا تھا اور اس وقت ریمانی کا قیدی بنا ہوا تھا میرا فوری اور شاید لائرز کاٹیج میں آخری مسئلہ ریمانی کا اعتماد باہل کرنا تھا تاکہ مجھے رہائے نصیب ہو سکے چند گھنٹوں بعد مجھے وہاں سفیرہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جانا تھا اس کے بعد اگر ریمانی اور ڈیسوسہ کو میرے جھوٹ کا پتہ چل بھی جاتا تو میرا کچھ نہ پکرتا اس لیے میں نے فوراں ہی ریمانی سے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا اپنے کمرے سے ممنوع اوقات میں بلا اجازت غیر حاضری پر باز پرس سے باز شروع ہی تھی اور انام کی غیر حاضری سے ہوتی ہوئی تمہاری ذات کے چوبہ پر ختم ہوئی اس کا خیال ہے کہ اکتلاف فیر رائے کی بنیاد پر تم نے اس کو مار کر کسی کٹر میں ڈال دیا ہے آئے رات پورے آہتے کی بیرونی روشنی ہم گل کر کے ہر مین ہل کی تلاشی لی جائے گی میں نے کہا میرا خیال تھا کہ میرے زبان سے وہ باتیں سن کر ریمانی حیرت سے اچھل پڑے گا لیکن اس کے اتمنان میں کوئی فرق نہ آیا وہ مجھ سے گمہ پھرا کر سوال کرتا رہا اور میں ملا تعامل سب کوئی سچ سے بتاتا چلا گیا اس دوران میں اس کا رویہ بھی بتدریج ہے نرب ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ آخر میں اس نے محیب پستول سائلنسر اتار کا ہوسٹر میں اڑس لیا پھر تم نے آج دن بھر مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس نے پوچھا پوچھے شبہ تھا کہ میری نگرانی ہوگی کھلے بندوں ملاقات سے پہلے میں خفیہ طور پر تم سے مل کر تم اس کے عزائم سے آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اسی کی روشنی میں تم اپنے لاحے عمل تہہ کر سکو تمہارے نگرانی ضرور ہو رہی تھی لیکن وہ ڈیسوزہ کے نہیں میرے آدمی تھے میری حمایت اور وسائل کا اندازہ تم صرف اسی ایک بات سے لگا سکتے ہو کہ تمہیں دن دہاڑے اٹھا کر یہاں پھنچا دیا کیا اگر ڈیسوزہ موی پر شبہ کر رہا ہے تو میں بھی اس کے عزائم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا وہ لائٹ سارٹیج سے ہر اس آدمی کا پتہ صاف کرنا چاہتا ہے جو ذرا بھی مضبوط ہے یا حمایت رکھتا ہے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا میں نے علجن عویز لیاجہ میں کہا تمہیں کیا ضرورت تھی میرا تاکب کرانے کی پھر ابھی تم نے پستول تانا ہوا تھا مجھ پر اب ہے حیثیت کیا ہے میری قیدی یا آزاد اس بار وہ ذرا فراغ دلی کے ساتھ ہنسا تھا تمہیں آزاد ہو میرے دوست مجھ افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پرکنے میں غلطی کی میرا خیال تھا کہ تم میرے خلاف ڈیسوزا سے مل گئے ہو کوئی وجہ بھی تو نہیں ہوگی اس بدزنی کی ڈیسوزا میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں اس کے پیچھے میں نکل چھاں بھی اس کے کمرے میں ایک لاسل کی ڈیکٹا فون لگوا دیا تھا صبح اپنے ریسیور پر تمہاری آواز سن کر میں چونک پڑا کیونکہ تم نے ڈیسوزا سے مواقعات کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا پھر تم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ میں نے حرف با حرف سنی میرے خدا تم نے تو ایسی کامیاب اداکاری کی کہ میں تمہیں اپنا بطری دشمن سمجھ لگا تھا اسے حصے میں تمہیں یہاں اٹھوایا اگر تم خود ہی سب کچھ نہ اگل دیتے تو یقین کرو کہ تمہارے مغز میں چند گولیاں اتار کر اسی وقت تمہاری لاش برکی بھٹے میں پھکوا دیتا لیکن تم نے تو میرے سارے شبہات پر ہی پانی پھیر دیا پھر وجود کی گہرائیوں سے ایک تشکر امیز سانس خارج ہوا میں ایک بطری لمحے سے باہل والوچہ تھا اگر میں اپنے مقصد کے براوری کے لیے رحمانی کا اعتماد باہل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا تو اس وقت تک میری کھوپڑی میں کئی سراخ ہو گئے ہوتے پوتھ خون ریز ماحول تھا لائٹس کارٹیج کا بھی جہاں انسانی رہو کی ہولی کھلنے والوں میں اس حد تک باہلی اعتماد کا فقدان ہو پاکیسی بلہ میں کشتوکون کا بازار گرم ہو سکتا تھا پھر اب کیا حکم ہے میرے لیے میں نے اپنے زخمی حصے کو ٹھٹولتے ہوئے سوال کیا جو کہا گیا ہے وہ ہی کرو گے یعنی میرے قریب آنے کی کوشش وہ دائنی آنکھ دبا کر آیارانہ مسکرات کے ساتھ بولا اب تم دیکھنا کہ جلد دیتے سوزا کی چکا میں لے لوں گا اور تم میرے دستے راست ہوگی اور اینام میں نے اسی جات دلا جب تک وہ نہیں مل جاتا اسے بھولے ہی رہنا ہوگا اس کے لیجے میں تاثر کا حل کا سا انصر بھی موجود نہیں تھا ممکن ہو تو میں واپس جانا چاہوں گا میں نے اپنی رسٹ واج پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا جو پورے پانچ بچا رہی تھی یوں نہیں پہلے میں جاؤں گا پھر میدان ساب دیکھ کر تو بھی نکال دو گا پانچ بجے تک مجھے کمرے میں واپس پہنچنا ہے میں نے اتجاج امیز لہجے میں کہا کیوں انہیں چونگ کر پوچھا کیا کوئی آنے والی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ آج تم نے کچھ وقت رکسانے کے ساتھ بھی گزارا تھا معلوم ہے تو پھر پوچھنے کی کیا صورت ہے میں نے خفت امیز لہجے میں کہا اور وہ نکاسی کے راستے کی طرف پڑ گیا پھر ہلائٹ سے ملاقات کا پیغام ملنے کے بعد سے یوں محسوس ہو رہا تھا جس وقت کی رفتار یک بجک تیز ہو گئی ہے پیدر پی واقعات لمہ بلمہ یورون ماہ ہو رہے تھے جیسے حالات بھی ویرہ کے عقامات کے تاہ پہ رہے ہو یہ میری خوش نصیبی تھی کہ بڑی ماں کے صفاق قاتل سے انتقام سے لے کر چیمی لائر کی تصویر کی بازجابی تک اہرہ مرلہ میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی تھی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ زمنی سا تھا میری خیال میں ڈیسوزہ اور رحمانی کے درمیان میں نے نفاق کا جو بیچ بودیا تھا وہی لائرز کاٹیج کی ایٹ سے ایٹ پچھا دینے کے لیے کافی تھا لیکن میں منشات فروشوں کے بعد اسلحے کی اسمگلنگ سے واقف ہو کر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میرا لائرز سے ملنے اور لائرز کاٹیج سے نجات کے بعد میں نمبر تین کے تحقانوں میں موجود بارودی ذخائر کو اس طرح توا کروں گا کہ اسلحہ سمیت اس عمارت کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا اپنے اس کاروائی کے سلسلے میں بس ایک ہی طرف سے میں فکر مند تھا کہ لائرز کاٹیج میں کونیوں اور مجرموں کے غال میں رکسانہ جیسے بہت سے بے گناہ بھی رہ رہے تھے جن کی جانوں کا تحفظ لائرز کاٹیج کی تباہی سے سیحتہ سوری تھا رکسانہ کے ساتھ اس شام گزارے ہوئے چند گھنٹے میرے لئے یادکار تھے اس کے لئے شوک آوارگی کی مہم میں کوئی معقول آدمی سے وہ پہلی ملاقات تھی جو آگے چل کے گہری دوستی یہاں کسی جذباتی تعلق کی بریاد بن سکتی تھی لیکن یہ میں ہی جانتا تھا کہ اس نیک دل اور خوبصورت لڑکی سے وہ میری آخری ملاقات تھی وہ اگلی شام آنے کا وعدہ کر کے بڑی خوش کچھ واپس گئی تھی اس سے رخصت کرنے کے بعد میں نے کمرے پر ایک الویدائی نکاڑھا لی فاہ میرا تھا ہی کیا میں دخالی ہاتھ تن کے کپڑوں کے ساتھ آیا تھا جو میں نے خود ہی پھار لیے تھے علماری میں سے ایک امدہ ڈینر سوٹ زیب تن کر کے میں نے کیبلٹ میں سے بلیک ٹاگ کی آدھی بوتل نکال کر اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال دی وہ چھپٹی بوتل سینے سے یوں لگ گئی کہ بعدی ان نظر میں اس کی موجودگی کا احساس کرنا ہے محال تھا ٹھیک آٹھ بجے انتقام کی گھنٹی نے مجھے چوکا دیا اپنے تروازے پر ملے گی تین منٹ رہ گئے ہیں میں باہر پہنچ رہا ہوں میں نے اپنی رسٹ وواج پر نگاہ ڈالتے ہو گا چیمانی کہ آج کیا رہا آج ملاقات نہیں ہو سکی کل کوشش کروں گا دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا اور میں بھی ریسیور کریڈل پر رکھ کر باہر نکلا باہر نکلا تو ہر طرف گھور تاریخی پھیلی ہوئی تھی پروگرام کے مطابق آہا تھے کہ تمام روشنی اگل تھی اندھیرے کے اس جنگل میں امارت کی کھڑکیوں کے روشن شیشے بہت عجیب نظر آ رہے تھے میں امارت کے برامدے میں رکھ کر اس منظر کا چائزہ لے لگا میرا اندازہ تھا کہ شاید میری واپسی کے بعد مین ہونوں کی تلاشی کے مہم شروع ہوگی کیونکہ سٹاب کار کے ہیڈ لیمپ کی روشنی دور تک کا پورا منطر واضح کر سکتی تھی لیکن چند سنیوں بعد جب تاریخی میں زرد روشنی مجھے قریب آتی دکھائی تھی تو اندازہ ہوا کہ ڈیسوزہ اپنے معاملات میں کس قدر پکا تھا چاہید اس رات باہر پارکنگ لائرز کے علاوہ کارڈیوں کی دوسری روشنیوں کی استعمال پر بھی بہن دی تھی آنے والی لمبی سی سیاہ کار سیڈیوں کے قریب رکی اور سفید وردی میں ملبوس ٹرائیور نے پھرسی سے نیچے اتر کر میل لیے اکمی نشست کا دروازہ کھول دیا میرے سوار ہوتے ہی کار آگے پڑ گی لائرز کاٹیج کسی بھی اعتبار سے کلہ سے کم نہیں تھا سوز تروی کے ساتھ کئی موڑ گھومنے کے بعد اسٹاف کار دو حیکل مشینی تروازے کے قریب رک گئی اس اسی اور اس آہنی پارٹک کے قربو چوار میں بھی اندیرہ تھا پاس ملحق کا کمرے میں روشنی ہو رہی تھی جس کا ایرکاس گھور اندیرے میں خریمت معلوم ہو رہا تھا میرے خیال تھا کہ مجھے جس شان سے گاڑی میں بٹھا گیا تھا اسی شان کے ساتھ مشینی پارٹک سے گزار بھی دیا جائے گا لیکن ایک باوردی محافظ نے قریب آ کر سارا لطف و غارت کر دیا وہ مجھے کمرے میں لے جا کر تلاشی دینے کی ہدایت دی رہا تھا کمرے میں میرے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر سرسری جامعہ تلاشی کے بعد مجھ سے میرے اشناکتی تمغہ طلب کیا گیا جسے میں بھولی بیٹھا تھا میں نے وہ نکری تمغہ گارڈ کو دے دیا اور اس نے ایک روپے کا نوٹ ترمیان سے پھار کر اس کا نصف حصہ میرے سپور کر دیا جو میرے جمع کرائے ہوئے تمغے کی رسید تھا اگر میری واپسی ہوتی تو نوٹ کے دونوں پھٹے ہوئے حصوں کا جوڑ ملا کر شاید تمغہ مجھے لٹا دیا جاتا پھر بھاری مشیننگ گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ دونوں پھاٹک مخالف سمت میں سرکنے شروع ہوئے اور مناسب خلا پیدا ہوتے ہی ہماری گاڑی سر پر تیارتی ہوئے باہر نکل گئی لائرز کاٹے سے عزت و اعترام کے ساتھ واپسی کا وطو جربہ اس قدر نقابل یقین تھا کہ میں کئی منٹ تک اسی تصور میں کھویا رہا اس دوران میں ڈرائیور نے ہیڈ لیمز روشن کر کے کار کی رفتار بڑھا دی تھی لائرز کاٹے شہر سے کہہ ساتھ دور واقع تھا سفر کے اقتدام پر میں کانٹینلٹر کے پورچ میں گاڑی سے اترا تو ڈرائیور نے کہا کہ وہ پارکنگ لارٹ میں میری واپسی کا انتظار کر گا بگر اپنی واپسی کے حقیقت مجھے اچھی طرح معلوم تھی لہذا میں نے اسے واپس لوٹ چانے کی اجازت دی دی اسے یہی کہا تھا کہ واپسی پر میں کوئی ٹیکسی لے لگا اور اس وقت پونے نو میں جاتے میں نے ٹیلتے ہوئے لاؤنج کا ایک چکر لگایا اور ویرالائیڈ کو موجود نبا کر باہر انتظار گاہ میں آ گیا جہاں خاصے لوگ کسی نہ کسی کے منتظر تھے میں نے دیکھا ہوتل کے داخلی راستے مرمرکوز رہی اور ویرہ میری بے خبری میں میرے پیچھے پہنچ گئی وہ نے میری پوشت پر ہلکے سے ہاتھ مار کر حیلو کہا تو میں تہی اور امیز پھرتی کے ساتھ مڑا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا چام کے ہلکے میک اپ اور لباس نے اسے خصب کی کشش ترکی تھی میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہو محسوس کیا کہ انتظار گاہ میں موجود متعدد نظریں میری طرف نکراتے رشک و رکابت کی اس فضاء میں ایک چوان اور خوش روح سفید فارم کچھ زیادہ اے متعصب نکلا اور ویرہ لائٹ کو خریدار کی متلاشی سمجھ دوئے پہلی ملاقات کے جملہ آداب کو بالائت تاک رکھتے ہوئے ہماری طرف وقع اور ویرہ کے سامنے اپنے سر کو قدر خمد دیتے ہوئے چاہستہ انگریزی میں بولا میں شون ہوں شون میں کار تھی یہ کہتے ہوئے اس نے ڈٹائی کے ساتھ اپنا دائنہ ہاتھ مسافہ کے لئے آگے پڑھا دیا چاہے تم برطانوی ہو مجھے میسیس جیکپ کہتے ہیں یہ میرے شوہر میسٹر جیکپ ہے وہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہو خوش کلیجم پوری اپنا ہاتھ واپس کر لو انگلینڈ میں جب تک کوئی خاتون مسافہ کے لئے پہلے اپنا ہاتھ نہ بڑھائے مرد ملاقاتی کو ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے یہ بدتمیزی کہلاتی ہے اسے غصے کے عالم میں اپنا ہاتھ واپس کھیجنا چاہا لیکن میں نے پھرتی کے ساتھ ہاتھ دبوچ لیا بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر میری بیوی مقامی یوریوریسٹی میں اخلاقیات کی پروفیسر ہے وہ میرے گیٹ سے اپنا ہٹ چھڑا کر بھنائے ہوئے انداز میں واپس لوٹ گیا یہ سب اتنی آہزدگی اور تیزی کے ساتھ ہوا تھا کہ قربو جوار میں شاید کسی کو اصل واقعی کا اندازہ نہ ہو سکا مگر شون کی واپسی کے غصیلے انداز نے ظاہر کر دیا تھا کہ محصوف کی پذیرائی خوشکوار نہیں تھی اسے دیکھ کر کئی چیروں پر مسکرات کی چراغ چل اٹھے تھے تم کہاں سے آئیں اس کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنے لبوں پر ٹیرا ہوا سوال کر ہی ڈالا لفٹ سے وہ کھنک تھی یہ آواز میں بولی آو وہ میرا ہاتھ تھا ہم کا دوبارہ لفٹ کی طرف بڑھتی چلے گی تیسری منزل پر اس کے کھنک کمرے میں پہنچ کر اچانکی میرے طبیعت پر اکتہ ہٹ سے سوار ہون لگی کیا ہم کچھ وقت باہر نہیں گزار سکتے بھی رہا میں نے سوال کیا کیوں یہاں ہم بیت کلفی کے ساتھ کھل کر گفتگو کر سکیں گے تمہارے کوٹ کے اندرونی جیب میں اگر پستول نہیں تو بوتل ضرور ہے باہر تم مجھ سے بھی مو نہ لگا سکو گے میں تکیوہ انداز میں آرام دی کرسی پر کر گیا اچھے ہٹل دنیا بھر میں کموبیش ایک جیسے ہوتے کمرے میں محدود ہوت کر رہ جاؤ تو شہروں اور ملکوں کا ہر انتیاز مٹ جاتا ہے یہ ہر سترہ کشادہ بستر بڑی بڑی کڑکیاں کالین تھنڈی ہوا اور چند لوازم میں نے تمہیں تفریق کے لیے نہیں بلایا ابھی تمہیں واپس بھی جانا ہے اب تک کی ریپورٹ کیا ہے اس نے مجھے گھورتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا پہلے بات تو یہ کہ میں واپس نہیں جاؤں گا جہاں بھی ہے بہت خوش ہے تمہارے لئے اس کی آواز میں ریکارڈ کیا اور پیغام لائی ہو تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کام کے لیے وہاں گئے تھے اس کا کیا ہوا تمہارا کام ہو کیا میں نے جواب سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تفصیل اس وقت ہے جب غزالہ سامنے ہوگی کیا تصویر تک واقعی تمہارے نسائی ہوگی اس نے بھی یقینی کے عالم میں پوچھا نہ صرف تصویر تک بلکہ اسلحے کی ان ناقابلی یقین نمباروں تک بھی جو تنظیم کے کاروبار کا ایک اہم حصہ ہے ہیرون پر آمد ہوتی ہے خطرناک اسلحہ در آمد ہوتا ہے تنظیم دو دہاری تلوار چلا رہی ہے اسلحہ؟ ہیر سے اس کی باریگ بھوک کمان ہوگی کھل کر کہو کیا کہنا چاہ رہے تم لائٹس کارٹیج میں زیر زمین تعمیرات کا بھی ایک چال بچھا ہوا ہے جس کا بڑا حصہ لائٹس کارٹیج سے اس طرح الگ کیا ہوا ہے کہ وہاں رہنے والے بھی اس کے وجود سے لا علم ہیں اور وہ تیخانے مولک اسلحہ اور بارودی زخائر سے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے نکاسی کا زیر زمین چون راستہ اکبی چنگل میں نکلتا ہے جہاں سے ٹرک تیخانے میں آسکتے ہیں ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے یہ سب لیکن تمہاری وہاں تک رسائی کیسے ہوئی؟ میں اقتصار کے ساتھ اسے لائٹس کارٹیج کے پیچیدہ تعمیراتی نظام اور اپنی کامیابی کے اسباب سے آگا کر دیا ترمیان وہ بار بار مجھے ٹوکتی رہی ہے اور میں اس کے ہر سوال کا جواب دیتا رہا اس پوری مہم میں کشتخون بھی ضرور ہوا ہوگا اس خفیہ حصے میں چار لاشیں موجود ہیں اور میں جلد جلد اس پورے دھانچے کو تباہ کرنا چاہتا ہوں ایک ننڈا سا ٹائم بم پوری امارت کو ساتھ لے بیٹھے گا نہیں وہ اس طرح ہی طور پر بول اٹھی یہ تنظیم کے لئے نقابل ہے ترافی نقصانوں کا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی اپنی منصوبہ بندی کو عملی صورت دینے کے لئے مجھے تمہاری کسی اجازت کی صورت نہیں میرے چھپتے ہو لہج میں کہا ان تہرخانوں کے راستے نمبر تین میں اکثر مہمان آتے رہتے ہیں جن بغیر ملکی بھی ہوتے ہیں مجھے ایسی کسی پارٹی کے آمد سے پہلے اپنا کام پورا کرنا ہوگا پرناہ وہ لاشیں دیکھ لی گئیں تو وہ ہوشار ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ تمہاری ذات بھی شبہات کی عزت ماتھ آئی اتنی بڑی اور باوسائل تنظیم کے لئے اس نقصان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس مقتصر سے مدت میں تم نے ان کے چاروں آدمی مار دیئے خفیہ ترین معاقامات کے راز معلوم کر لائے اور اب وہ سب برباد کر دینا چاہتے ہو نہیں ڈینی یہ نہیں ہو سکے گا لائرس کارٹیج کی برسوں پرانی ساکھیں ہم انہیں ہر لمحے بلیک میل کریں گے یہ معلومات تو تمہارے لئے صدا باہر کامیابی کی قلید بن سکتی ہے یہ خوش فہمی ہے تمہاری جب تک لاشیں دریافت نہیں ہوتی سب کچھ جیوں کا توم موجود رہے گا انہیں جس وقت بھی کسی بیرونی آدمی کے مداخلت کا سراغ مل گیا فہا کچھ باقی نہیں رہے گا سارے زخائر اونے پونے بیج دیے چاہیں گے یا دوسرے خداموں میں منتقل کر دیے چاہیں گے رہے تیخانے تو ان کی تعمیر کسی قانون کے تحت چرم نہیں ہے نہ رہے کچھ بھی نہ رہے لیکن تم کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے ہو سکتا ہے کہ حمد ساتھ دے اور وسائل مجتمع ہو جائے تو میں آئی رات ہی ادھر کا رکھ کر بیٹھوں میں انہیں محلت نہیں دینا چاہتا پر نہ میرا بنا بنایا کیل خراب ہو جائے گا میں ایک بار پھر ان کی ہٹ لسٹ پر آ جاؤ گا تمہیں یہ خوف بھی نہیں ہے کہ غزالہ میری تیویل میں ہے میں چاہوں تو اسے دباؤ کے طور پر استعمال کر سکتی ہو تم نہیں کر سکتی میں نے پھر زور لیا جمعہ کہا تم گندے خون کی ستری پیتاوار ہو میں نے جمیلائیڈ کے تصویر دیکھ لی ہے اور اس کی تلاش میں تمہارا ساتھ دوں گا اس سے زیادہ غزالہ کو استعمال کرنا چاہو گی تو میں اسے حالات اور مقدر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا غزالہ کی جان میرے ملکی مٹی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی اب تک جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اس میں میں بھی ایک فریق بنا رہا اور شاید اب بھی بنا رہتا لیکن اسلحے کیامبار نے تو میری آنکھیں کھولتی ہیں تم ان بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگوں کے جو ان کاموں میں شریک نہیں ہیں پس روزی کمانے کے لیے لائیڈز کا ٹیج میں رہ رہے ہیں وہ مجھے ہر قیمت پر باز رکھنے پر تولی ہوئی تھی بڑے مقاصد کے سامنے دس بیس چانوں کی قربانی کو مانی نکتی یہ تو جنگ ہے کھولی جنگ جس میں آدمیوں کو دیکھ بھال کرنے ہی مارا جاتا جو صد میں آ جائے موت اسی کا مقدر بن جاتی ہے میں نے سگنٹ کا ٹوٹا ایش ٹری میں مسل تھے ہوئے کہا ان بے گناہوں کی جانے بچانے کے لیے میں نے دوسری راہ سوچی تھی میں پولیس کو اتر متوجہ کر سکتا تھا لیکن میرے لیے سامنے آنا نہ ممکن ہے اور کسی گمنام اطلاع پر اتنا بڑا قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ناکامی کی صورت میں فیصلہ کرنے والوں کی ملازمتیں جا سکتی ہیں ان کے لیے لائیڈز کاٹی ایک بہت بڑا نام ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ تیہ کرتے کہ پوراہ راست لائیڈز کاٹیج میں ڈیسوسا سے رجوع کرتے اور انہیں لائیڈز کاٹیج میں الجاہ کر کوفیہ راستوں سے مال صاف کر دیا جاتا ایسا گیر جیکینی اقدام سے بہتر یہ ہوگا کہ میں خود ٹھوس کاروائی کر کسروں اور اگر میں بزور طاقت تمہیں روکنا چاہوں وہ میری آنکھوں میں دیکھتے اس سرد لائیڈز موری میں اپنی کرسی پر سمل کر بیٹھ گیا لیکن بظاہر ہنستے ہوئے بے پروائی سے بولا موچ آ جائے گی کیونکہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں میرے باپ کی تصویر تمہیں کہاں ملی تھی اس نے کچھ دیر کے تحقف کے بعد سوال کیا تین نمبر کے ایک مقفل کمرے میں میں نے فوری خائل کے تحت کہا اگر آئی رات تم میرا ساتھ دو تو شاید ہم وہ تصویر بھی وہاں سے نکال سکتے ہیں پھر تم میری موتاج نہیں روکی یہی میں بھی سوچ رہی تھی اس نے پرخیال لہجہ میں کہا لیکن میں ایک بار پھر کہوں گی کہ ان تحقانوں کی تباہی کا خیال دل سے نکال دو ملکی منٹی اور وطن کی محبے یہ سب پرانے دور کے افسان ہیں جب انسان ایک گاؤں میں پیدا ہو کر وہی مار جاتا تھا اس دور میں جو یہاں پہن جائے وہی اس کا وطن بن جاتا ہے تنظیم کا معنی میرا باپ ضرور ہے لیکن یہاں اسے چلانے اور فرانگ دینے والے سب تمہارے ہم وطن ہیں تم کس کس سے لڑتے پھر ہو کے میں اچانا کی سنبھل کیا اس نے ملک اور وطن کی بات کچھ سوچ سمجھ کری چھیڑتی شاید وہ ایک بار پھر میری وفاداری کا امتحان لینا چاہی تھی کیونکہ ہم لنوں تنظیم میں ایک اہم منصب پر فائز تھی اور میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ میں ہمیشہ سے تنظیم کا وفادار رہا لیکن غلط فیملیوں کی بنیاد پر میرے گرد ایسے حالات پیدا کیے کہے کہ مجھے کنارہ کشو کر اپنا وجود مندوانے کیلئے تقریب کاری کا سہارا لینا پڑا اور اب تیخانوں کی تباہی کے بارے میں میرا اسرار میرے تعاوی کی تردید کر رہا تھا شاید اس کے سامنے غیر ادادی طور پر میرے کھل چانے کا سبب یہ رہا ہو کہ وہ خود بھی اپنے باپ کی تصویر تک نسائی کے بارے میں تیہ شدہ آکامات کی خلاف فرضی کر چکی تھی صرف یہی نہیں بلکہ اس نے ایک سازج کے زین مجھے لائٹس کاٹیج میں بھی بچھوایا تھا چاہوں اس کے مقصد کے حصول کے لیے مجھے سارے ذابطیں پامال کرنے پڑے تھے یہ وطن کے محبت کی بات نہیں دوسری چیز ہے میں نے پرسکر رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اصل بنیاد یہ ہے کہ ہمیں بے خبر رکھ کر اسلح کا کاروبار کیا جا رہا ہے میری دانیس میں یہ بہت بھیانک کھیل ہے میں اس میں ایک فریق نہیں بن سکتا اس کی بھیک کونی ضروری ہے میری بات ہے اس نے بڑا جاندار کیا کر لگا تھا ابھی چند لمحے پہلے تم بڑے مقصد اور قربانیوں پر تقریر کر چکی ہو اب میرے تیور دیکھ کر کلابازی کھا رہے ہو ہیرون وہی استعمال کرتا ہے جو اسے خریدتا ہے گولیوں نے مارتی ہے جو اس کے خریدنے کی تفیق نہیں رکھتے اور یہی اسلح سے میری نفرت کا بنیادی سبب ہے شاید ایک یہی سبب ہوتا تو میں کسی اقنام کا ارادہ نہ کرتا دیکھیں یہ میری زندگی اور سلامتی کا مسئلہ بن گیا ساشوں کو وہاں سے ہٹا کر بھی انہیں فریب نہیں جیا جا سکتا ہر صورت میں مداخلت کا راز پھاش ہو جائے گا اور پہلا شبہ میری ذات پر کیا جائے گا اگر رحمانی زندہ بچ گیا تو وہ میری قلاف سب سے بڑا کواہ ہوگا کیونکہ تیخانے میں اسی نے مجھے اتارا تھا میں اپنے مقابلے اور تصادم سے تک کیا ہوں کوشہ ہی گمنامی میں رہ کر سکون سے زندگی کسارنا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے یہ آخری قدم اٹھانا ہی پڑے گا تو کیا تیخانوں کی تباہی سے بیرونی مداخلت کا اشارہ نہیں ملے گا وہ جو سوال کیا جیسے میں نے کوئی اہمکانہ تعویل پش کرنے کی کوشش کی ہو ضرور ملے گا لیکن سب کچھ بکھر کر رہ جائے گا سب جل جائے گا اور تنظیم کے آلہ دماغ بھی مل کر واقعات کی کڑیوں کو یکچہ نہیں کر سکیں گے تیسوزہ کا ایک تاثر یہ بھی تھا کہ انام کہیں رپوش نہ ہو گیا تباہی کے بعد ملبے سے انام کی لاش ملنے پر بھی سمجھا جائے گا کہ لائٹس کا ریز منسلک تیخانے سے وہ اتفاقر خفیہ تیخانوں میں جا نکلا پھر سامنے آنے والوں کو حلا کرنے کے بعد اپنی کسی غلطی کی بنا پر پارودی زخائر کو اڑا بیٹھا میری ذات موضوع بننے سے بچہ آئے گی شاید کسی کوئی یاد بھی نہ آئے کہ میں مقتصر سے مدت کے لیے لائٹس کاٹیش میں آتا تم سے اسطرح کر کے میں نے خود کو خاصا کمزور کر لیا وہ نے کسر مندانہ لہجمے کا اور پھر تمہارے پاس اپنی ہر بکواس کے حق میں بیتری دلیلی ہوتی ہے اس لیے تمہارے ساتھ سرکھ پانا فضول ہے جو چاہے کرتے پھر ہو لیکن مجھے تصویر چاہیے اب آئیے ہو تم راہ پر میں نے خوش دلی کے ساتھ کا اور جیب سے بوتل نکال کر میز پرکتی تمہارے بارے میں میرا رویہ کچھ نرم ہی ہوتا چاہ رہا ہے اس نے اعتراف کیا فردہ میں اختلاف رائے کرنے والوں کو کولی مار دینے کے معاملے میں خاصی بدنام ہوں میری حد تک تو تم کولی کا کام آنکھ سے لے سکتی ہو اسی کی ضرب نہ سہ سکوں گا اسے ہلنے پر آمادہ نہ پا کر میں خود ہی میری باہر کی طرف پڑھ گیا تاکہ برف گلاس اور کچھ پانی لے سکوں یہ بتاؤ کہ اب تمہارا منصوبہ کیا ہے گلاسیار ہو جانے کے بعد اس نے اپنے لبوں کو ترکرتے ہوئے کہا صرف ایک ننہ سا ٹائم بمب اور طاقتور پلیش کن والا ایک کیمرہ ترکار ہے میں نے کہا جی ملائیڈ کی تصویر خاصی بڑی اور وزنی ہے اس حلانے سے قبل ہم کئی زاویوں سے اس کی تصاویر بھی لیں گے تاکہ پرار ہوتے ہوئے کسی مجبوری کے تحت اصل تصویر چھوڑنا پڑ جائے تو ہم کیمرے کی تصاویر سے کام نکال سکیں اس کے بعد بس ٹائم بم کو سٹ کر کے کسی بارودی کریٹ میں ڈالنا ہوگا ہماری واپسی گوار ٹائم بم کے پٹتے ہی بارودی زخاہت چاہب اٹھیں گے اور سارا کام آن انفان ان میں پورا ہو جائے گا اس کے بعد جو چاہے تحقیقات کرتا پھرے میں سکون کی نیند سو سکوں گا تاکہلی کی صورت کیا ہوگی ٹکٹ لے رہا ہوگا میں نے جل کر کہا بتا چکا ہوں کہ مشکل مرحلہ بس یہی ہے کہ جنگل میں سرنگ کا کفیہ دہانہ تلاش کیا جائے وہ جگہ دیکھی بھالی ہے میں میکنزم سے بھی واقف ہو چکا ہوں تاکہلی اور واپسی کے لیے وہی چور راستہ استعمال کیا جائے گا اگر اس سرنگ سے ٹرک اندر جا سکتے ہیں تو میری پجیر و جیپ بھی اندر جا سکے گی اندر واپس گھمانے کی جگہ تو موجود ہے نا یا ریورس ہی واپس لوٹنا ہوگا بہت جگہ ہے دیکھو گی تو خود حیران رہ جاؤ گی ایک تجویز ذہن میں آئی ہے کیوں نہ ٹائم ہم کو سرہ زیادہ دیر کے لیے سٹ کیا جائے اس دنان میں ہم شہر آ کر لائز کرٹیج والوں کو خوکم نام فون کال کے ذریعے ہوشار کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت وہاں دھماکے ہوں گے اس طرح غیر ضروری جانن نقصان سبتا جا سکتا ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اقتلافرائی کرنے والوں کو کولی مار دینے والی پر آج رحم دلی کا دورہ کیوں پڑا ہوا ہے منتنزیہ لیچے میں کہا ایسا کسی بھی فون کو اول تو وہ اہمیت نہیں دیں گے اہمیت دی تو جانن نقصان اور بڑھ جائے گا کیونکہ وہ سارے عملے کو پشیدہ بموں کی تلاش میں امارت کے تیخانے اور دوسرے دشوار گزار حصوں میں گسا دیں گے چاہہ ملبے کی زد میں آ کر کوئی نہ بائی سکے گا دوسری طرف فون کال وصول کرنے سے تباہی پھیلنی کے درمیانی عرصے میں پشیدتہ تنظیم کے ہر اہم فرد کو اس کال سے آگا کر سکتا ہے اور آخری با یہ ہے کہ اس تباہی میں یقینی طور پر بیرونی سازج ثابت ہو جائے گی وہ سے اتفاقی حادثہ یا انعام کی ہماکت کبھی قرار نہ دے سکیں گے لہذا جو کچھ کرنا ہے خاموشی سے ہی کرنا ہوگا اور ٹائم مم کہاں سے پیدا کروگے کیمرہ تو میرے پاس موجود ہے بجیروں کہاں سے آئی ہے میں نہیں جانتی ٹیسوزا گو میرے پروڑیم کا علم تھا ایرپورٹ پر ایک آدمی نے گاڑی میرے حوالے کی تھی چابی موچے دے تو کہیں نہ کہیں سے کام نکال ہی لوگا وہ جب نے پر سے چابی نکال کر میرے طرف اچال دی اور پھر ہم دونوں اپنی اپنی جگہ کیالات کے روح میں ٹپ گئے رات کے دو بجے میری واپسی ہوئی تو میں ویرہ کو دیکھ کر چونک پڑا وہ چست سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی مجھے حیران دیکھ کر اس نے رہی سے ایک اثر بھی پوری کر دی اور ہاتھوں پر سیاہ دستانیں چڑھا کر سر سے چیرے تک ایک ایسا سیاہ نکاب مڑ لیا جس میں آنکوں کی جگہ سراخدار چالی لگی ہوتی اب وہ سر سے پیر تک سیاہ پوچھتی حتیٰ کہ موزے اور چوتے تک سیاہ ہی تھے یہ ہے میرا وہ روح جس سے بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہوتا ہے نکاب میں سے اس کی سر دور ٹھہری ہوئی آواز گونجی اس روح میں مجھے شگر کوئین کے نام سے پہچانا چاہتا ہے یہ کہتے ہو اس نے نکاب اور دستانیں اتار لیا تم اسی لباس میں چلو گی میں نے پرتشویچ لیجے میں اس کا جاہزہ لیتا ہے اس سوال کیا فرصت سے فائدہ اٹھا کر یہی تو ایک تیاری کی ہے میں نے تمہارے کام کا کیا رہا کام بن گیا لیکن اس لباس میں تمہار ایک کی توجہ کا مرکز بن جاؤ گی کوری رنگت پر یہ ماتمی رنگ ہزاروں ارمانوں کو تعاوت دے رہا ہے اتنی رات گئی یہ لباس مناظم نہیں رہ گا یا میں بھی جانتی ہوں اس نے اچانک ہی میری ناک اپنی چھٹکی میں تبا لی اور مسائلی سے پوری اس تینوں والی ایک ہلکی جیکٹ اٹھا کر پہن لی وہ سفید جیکٹ کی زپ بند کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر معقول نظرہ لگی تھی چند ثانیوں بعد ہم دونوں پجیروں میں برک رفتاری کے ساتھ لائٹ سکارٹیج کی طرف اٹھے چا رہے تھے میں گارڈی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سگرٹ نوشی میں مصروف تھی ویرلائٹ سے مسائلت کے بعد جو کچھ ہوتا چلایا تھا وہ سب میرلی ناکابلے یقین تھا خزالہ کی قید کے عوض ہر مرحلے پر کامیابی میرے قدم چوم رہی تھی کیونکہ میری ذات کو ویرلائٹ کے موت بار نام کا اعتماد حاصل تھا انتہا یہ تھی کہ اب وہ شگر کوئین کے حسیبی روپ میں میرے ساتھ ایک اہم ترین مارکہ سر کرنے جا رہی تھی پہلے مجھے خیال آیا کہ ہماری منزل لائٹ کاٹیج تھی اور پجیرو بھی ویرہ تک وہی کے حوالے سے پہنچی تھی لہٰذا اس مہم میں اس کا استعمال مناسب نہیں تھا لیکن فوری طور پر کسی ایسی گاڑی کا بندوبست کرنا میرے دشوار تھا جو لائٹ کاٹیج کے مقابل پہلے ہوئی چنگلات مبرک رفتاری سے ساتھ نہیں سکے لہذا میں نے اپنی زبان بند ہی رکھی ورنہ ویرہ آسانی کے ساتھ اس مہم کو اگلی رات کے لیے ٹالنے میں کامیاب ہو جاتی کیونکہ گاڑی کی شناکت اس کی ذات پر اثر انداز ہو سکتی تھی لائٹ کاٹیج کے مضافات میں جنگل کا آغاز ہوتے میں نے گھاڑی کے رفتار قدرے سست کر دی اور ہیڈ لمز کی روشنی میں سڑک کے کنارے کچھی زمین کا چائزہ لیتے ہوئے ٹرائیونگ کرتا رہا اگر بھاری ٹرک وغیرہ اس تحقانے میں جاتے رہے تھے تو ان کی عام دورت سے سڑک کے کنارے نشانات کا بننا یقین نظر آتا تھا راستے میں ہم کئی بار قدرے ہموار اور صاف ستری سمین دیکھ کر جنگل میں گھسنے لگے ہر بار تھوڑی دور جانے کے بعد ناقابلے ابور نالے ٹیلے چیجھاڑیوں کے باعث واپس سڑک پر آنا مڑا حتیٰ کہ رات کے دھنلکے میں لائٹ کاٹریج کی فصیلوں کے اثار نظر لگے تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی آگے نکال لے جاؤ ویرہ نے مشورہ دیا گاڑی نوٹ کر لی جائے گی پھارٹے کے سامنے سے گزرنے والے ٹریفک پر ہر لمحے نکاح رکھی جاتی ہے اور تمہارے لئے یہ ان اطراف کا رکھ کرنے کی ممانت ہے میں نے گاڑی کے رفتار مزید کم کرتے ہو گا آج وہ چہرہ بھی بے نکاب ہو جائے گا جو اس ممانت کا ذمہ تار ہے اس نے پرجوش لہجے میں کہا ادھر سے تو گزرنا ہی پڑے گا تمہیں نہیں دوسرا راستہ بھی ہے لیکن وہ زیادہ لمبا پڑے گا یہ کہتے ہو میں نے گاڑی واپس کمالی بہت دور اس کے اکپ سے گزرے تو فضاء میں روشنیوں کا اینکاس نصر نہیں گیا چاہر دیسوزہ کا کام شروع ہو چکا تھا بلیک آؤٹ اس وقت بچاری تھا اس بار میں نے گاڑی کے ٹرپ میٹر پر نگاہ رکھی تھی میرا ارادہ لائرز کاٹیج سے کم از کم بیس کلومیٹر آگے جا کر لائرز کاٹیج والی سٹ پر مڑنے کا تھا کسی خفیہ راستے کی پیش قدمی کرنے کیلئے مال بردار ٹرکوں اور دوسری گاڑیوں کے لیے اتنا فاصلہ کچھ سے آتا نہیں تھا بیس کے بعد اگلا موڑ 28 کلومیٹر پر ملا اور میں نے گاڑی اسی راہ پر ڈال دی چند منہ بعد وہ کچھی زیلی سڑک چمکتی پکتہ سڑک سے ملی تو میں نے جیپ لائرز کاٹیج کے سمت کو مالی ویرہ سے باتیں کرتی ہو میں تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ اچانک مجھے پوری قوت سے بریک لکانے پڑے اور فیرہ اچھل کر ڈیش بورٹ پر جا رہی تھی کیا ہوا اس نے پورا سا مو بنا کر ناغوار لہتے میں کہا چاہے تم سو رہی تھی میں نے گیر تبدیل کرتے ہوئے کہا گردو گبار کے طوفان میں وہ ٹرک مجھے اچانک ہی نظر آتا پر نہ جیپ پیچھے سے اس میں گھس گئی ہوتی ٹرک کے پیچھے نہ کوئی لائٹ ہے نہ ریفلیکٹر کہاں مجھے تو کوئی ٹرک نہیں نظر آرہا اس نے آنکہ پاڑتے ہوئے کہا لیکن جیپ کے رفتار پکڑتے ہی کھولی ہوئی باڑی والا وہ مال بردار ٹرک اس سے بھی نظر آ گیا جس پر لکڑی کی پیٹیاں لدی ہوئی تھی